اگر اوملیٹ بناتے ہوئے اوملیٹ ٹوٹ جاتا ہے اور ٹیسٹی بھی نہیں بنتا تو دیکھیں اس ریسپی میں آپ کو بتاؤں گی ایک ایسی ٹرک جس سے اوملیٹ بہت فلفی اور صبردست بنے گا ساتھ ہی بنائیں گے دھیر ساری لیئرز والے پراتھے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم خوش رہیں آباد رہیں جہاں بھی رہیں ہیپی رہیں اور ہیلڈی رہیں تو میں ہوں فائزہ اور ویلکم کرتی ہوں آپ کو چٹ پٹے پکوان میں انڈا پراتھا تو ہر گھر میں بنتا ہے اور تقریباً سب ہی لوگوں کو بنانا آتا ہے مگر آگ جو اوملیٹ کی آپ کو میں ٹپ دوں گی نہ اس سے بہت ہی ٹیسٹی اوملیٹ تیار ہوگا اور یہ بلکل بھی ٹوٹے گا نہیں انشاءاللہ تعالی ریسپی کو اندر تک دیکھیں ریسپی اچھی لگے لائک کر دیں اور چٹ پٹے پکوان کو سبسکرائب بھی کر لیں تو چلیں جی جلدی سے ریسپی سٹارٹ کر لیتے ہیں تو اوملیٹ آپ لوگوں نے اگر ایک انڈے کا بنانا ہے یا پھر چھے انڈوں کا ریسپی کو سیم ہی رکھئے گا ایک فرائنگ پین میں ڈالا ہے میں نے ایک ٹیبل سپون کے قریب آئل اور اس میں ایک بڑے سائز کا پیاز بلکل چاپ کر کے ڈالا ہے مگر یہ فائن چاپ نہیں ہے اس میں ڈالیں گے دو ہری میچیں ساتھ ہی ڈال دیں اور اب ہم لوگوں نے اس کو فرائی کر لینا ہے فرائی کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے اس کا موشچر ختم کرنا ہے نمی کو دور کرنا ہے تو اوملیٹ بناتے وقت جو ہم ایک خاص غلطی کرتے ہیں وہ یہ کہ کچھا پیاز ہی ڈال دیتے ہیں انڈے میں جس کی وجہ سے پیاز میں جیسے ہی نمک مش ڈالتے ہیں نا پیاز پانی چھوڑ دیتا ہے انڈہ فلفی نہیں بنتا اور جیسے ہی ہم انڈے کو فرائی کرنے کے بعد اس کی سائٹ کو چینج کرتے ہیں انڈہ بکھر کر ٹوٹ جاتا ہے تو آپ لوگوں نے ہلکا سا پیاز کو فرائی کرنا ہے مگر کوئی کلر نہیں دینا اور اسے اتار کر ایک سائٹ پر رکھ دیں اب یہاں پر میں تین انڈوں کا اوملیٹ بنانے لگی ہوں آپ کی جتنی ریکائرمنٹ ہو اسی حساب سے بنا لیں انڈوں میں ڈالیں گے ہلکا سا نمک آپ اپنی ٹیسٹ کے مطابق ڈالیں میں دو جھٹکی ڈال رہی ہوں کالی مرچ کا پاورڈر استعمال کروں گی ایک چوتھائی ٹی سپون آپ اس میں چلی فلیکس بھی ایڈ کر سکتے ہیں ڈالیں گے اس میں دو سے تین ٹیبل سپون ہرہ دھنیا اور اس کے بعد جو پیاز کو ہم نے ہلکا سا فرائی کر کے رکھا ہوا تھا وہ بھی شامل کر دیں گے اگر آپ یہاں پر اوملیٹ میں ڈیفرنٹ قسم کی ویجی ٹیبل کا استعمال کرنا چاہتے ہیں تو پھر ان کو بھی ایسے ہلکا سا فرائی کر کے آپ لوگوں نے ایک سائٹ پر رکھ دینا ہے اب دیکھیں پیاز گرم گرم ہی تھا تو میں نے انڈے میں شامل کر دیا اب اچھے طریقے سے اس کو پھینٹیں گے اتنا کہ یہ اچھا جھاگدار ہو جائے چلیں جی بہترین سا اوملیٹ بنانا سٹارٹ کرتے ہیں دو ٹیبل سپون ڈالوں گی میں کوکنگ آئل فرائی کرن میں اور انڈے کا مکس ڈال دیں گے فلیم کو لو رکھیں اور انڈے کو پھیلالیں پورے فرائی کرن میں اچھے ضروری نہیں ہے کہ اوملیٹ کو آپ فرائنگ پین میں ہی بنائیں روٹیاں بنانے والے طوے پر بھی یہ بہت ہی آسانی سے بن جائے گا لو فلیم پہ اتنا پکائیں کہ یہ اپنی سائیڈیں چھوڑ دیں اب دیکھیں اس کی سائیڈ کو ہم چینج کریں گے ایک بڑا سا چمچ لیں اور اس کی سائیڈ کو چینج کریں ماشاءاللہ سے دیکھیں کتنا بہترین سا اوملیٹ تیار ہوا ہے اور ذرا بھی یہ ٹوٹ کر بکھرا نہیں ہے اور کلر کتنا خوبصورت آیا ہے نیچے سے دوسری سائیڈ سے بھی اسے ایک سے دو منٹ کے لیے پکا لیں لیں جی بہترین سا فلفی مزے کا اوملیٹ ہمارا تیار ہے اب بنائیں گے پراتھے اور وہ بھی دھیر ساری لیئرز والے اور بہت ہی آسان طریقے سے آپ کو بتاؤں گی کہ نئی سیکھنے والی بچیاں بھی ایک دم پرفیکٹلی بنا لیں گی آٹا گون کر میں نے پہلے سے رکھا ہوا ہے اور یہ گندم کا آٹا ہے نارمل روٹی چپاتی کے لیے جیسے آٹا گونتے ہیں نگر میں یہ وہی آٹا ہے پیڑے بنا لیں نارمل سائز کے اور ایک سائٹ پر رکھتے جائیں اب جو سب سے پہلے پیڑا بنا کر رکھا ہوا تھا وہ ہلکا سا نرم پڑ چکا ہے اسے اٹھائیں اور کاؤنٹر پر ہلکا سا آپ لوگوں نے آٹا یا میدہ ڈسٹ کر دینا ہے بیلن کی مدد سے آپ لوگوں نے ایک روٹی بیل لینی ہے اور اس روٹی کے اوپر ہم لگائیں گے ہلکا سا مکھنگی یا پھر کوکنگ آئل کسی بھی قسم کا آپ استعمال کر سکتے ہیں آئل لگائیں گے تقریباً ایک سے ڈیٹ ٹی سپون اور ہاتھوں کی مدد سے پوری روٹی پر اسے پھیلا دیں ہلکا سا آٹا یا میدہ بھی ڈسٹ کر دیں تاکہ پراتھے کی بڑی ہی کرسپی سی لیئرز تیار ہوں ویڈیو اسٹیج پر ذرا سے بھی اچھی لگ رہی ہو ویڈیو کو لائک کر دیا کریں اور چٹ پٹے پکوان کو سبسکرائب بھی کر لیں اب سب لوگوں کا بہت شکریہ تو ایک سائیڈ سے روٹی کو فولڈ کرنا شروع کریں اور اینڈ تک لے جائیں اور جب فولڈ ہو جائے ہاتھوں کی مدد سے ہلکا سا پریس کر لیں اور اب ہم نے ایک سیرے کو لینا ہے اور اس طریقے سے گھومانا ہے گھوماتے جائیں گے اتنا کہ یہ پیڑے کی شکل میں آ جائیں اور جو لاسٹ والا سیرہ ہے نہ آخر والا یہ دیکھیں اس کو آپ نے بالکل نیچے کی طرف پش کر کے ہلکا سا دبا دینا ہے بہترین سا ہمارا لیئرز والا پراتھا تیار ہوگا انشاءاللہ تو کوشش کیا کریں سارے پیڑے پہلے بنا کر رکھ لیں ان سے پیڑوں کو ریسٹ ملے گا اور جیسے یہ اچھے نرم پڑ جائیں گے ایک پیڑا اٹھائیں اور ہاتھوں کی مدد سے بیلنا شروع کر دیں یہ اتنا نرم پڑ چکا ہے کہ ہاتھوں کی مدد سے ہی یہ اچھے طریقے سے پھیلتا جائے گا اور ایک ایک لچھا کھولے گا انشاءاللہ چلیں جی میڈیم سائز کا پراتھا بنا لیں تو تبوے کو میں نے پہلے ہی گرم کرنے رکھ دیا تھا پراتھا ڈالیں اور ایک سائٹ سے سیکھ لیں اب اس کی سائٹ کو چینج کریں اور دوسری سائٹ سے بھی کچھا پکا کر لیں اس طریقے سے کیا ہوتا ہے کہ آئل بہت کم لگتا ہے اگر آپ نے کچھے پراتھے پر آئل یا گھی لگا لیا تو آئل بہت زیادہ یہ ابزورب کر لے گا اور کرسپی بھی نہیں بنے گا تو یہ چھوٹی چھوٹی سی ٹپس ہوتی ہیں جنہیں آپ نے ذہن میں رکھنا ہوتا ہے دونوں سائٹوں سے پراتھے کو فرائے کریں اتنا کہ یہ گولڈن اور کرسپی ہو جائے پراتھوں کو اگر آپ اس طریقے سے بنائیں گے ایک ایک لچھا کھولے گا اور یہ موں میں گھلتے جائیں گے انشاءاللہ سرف کریں گے اسے آمیلیٹ کے ساتھ بہترین سا ہمارا بریک فاس دیار ہے ریسپی اچھی لگے لائک کر دیں اور چٹ پڑے پکوان کو سبسکرائب کر لیں اور اپنے فیملی اور فرینڈز میں بھی شیئر کیا کریں تو اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا فائزہ کو بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا مجھے دیجئے اجازت تیل دن اللہ نگے بان